جی ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں پروگرام کے بارے میں پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے دیکھا کہ منشیات کے ذہب سے اپنی قوم کو اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچانا ہے اس کا پہلا پورشن آپ دیکھ چکے پارٹ ون آج ہم اس کا پارٹ ٹو پیش کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کس طرح کی اتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں اور حکومت کے سالسال ادارے کیسے کوشش کر رہے ہیں جس میں میڈیا خاص طور پر پی ٹی وی بھی شامل ہے کہ اس برائی سے کس لانت سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے آئیے ناظرین میں آپ کو پروگرام کا دوسرا حصہ دکھاتا ہوں ناظرین ہم سنوی ٹرسٹ کے اندر آئے ہیں تو یہاں پہ جن پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے ان کو بڑے احفاظت سے رکھتے ہیں جس طرح یہ ڈاکٹر آسیا میرے ساتھ ہے آگے کی طرف چلیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اگر یہ دورانے علاج اگر ان پیشنٹ کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں رہیں جا سکیں آ سکیں تو پھر یہ اسی نشے کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں ان کو محول سے دور کرنا ہوتا ہے یہ ادھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مختلف وارڈ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں نمبرنگ لگی ہوئی ہے کہ بیڈ نمبر ہے 23 سے لے کر 27 تک کمرے میں اور اس کے علاوہ یہ روم جو ہے روم نمبر 12 اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 بیڈ لگے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے جب یہاں پہ لائے جاتا ہے اوپر کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ اس وقت پیشنٹ کی کلاس ہو رہی ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت کلاس بھی جاری ہے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ آپ اسے میں آجاتا ہے تو اسے مطلب نیگٹیف تھارٹس بھی آتی ہیں نیگٹیف تھارٹس آتی ہیں تو وہ ایک دم میڈم پھر اس کا دل کرتا ہے سٹریس میں چلا جاتا ہے سٹریس میں جا کے دوبارہ وہ ایک راہ دیکھتا ہے کہ نشے کی راہ ہے نشہ کارلوں اگر اتنا تنگ کر رہے ہیں تو نشے میں ٹھیک ہوں میں تو میڈم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نشے کا دبا جو ہے یہ مریض اگر نہ سمجھے کیونکہ اسے سمجھنا چاہیے یہ دبا نہیں ہے میں نے علاج کروایا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور گھر والوں کے ساتھ اسے بالی پہ جلوں گا اور یہ اگر مریض کے مائنڈ میں لوگ کہتے بھی ہیں تو مریض کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک بیماری ہے یہ ایک بیماری ہے اس کا علاج کروایا ہے وہ مریض ہے اور بیماری میں میں تو کہتا ہوں کہ اس چیز کو اس کو نوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی گزارنی ہوتی ہے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہوتا ہے ایک معاشرے کا اچھا فرد بنکہ وہ اپنی زندگی گزارے گا اس طرح اس کا دبا آہستہ آہستہ جو کہ نشیک کرتے ہوئے اس کے اوپر لگتا ہے لیکن اس کو برسوں لگیں گے اس نشیک پر دھبے کو دھونے کے اندر جو کہ صرف اس کو نہیں لگا اس کے گھر والوں کو بھی لگا ہے اس کے اہل و یال بیوی بچوں سب کو وہ دھبا لگ جاتے کہ یہ ایک نشائی کی اولاد ہے یہ نشائی کا بھائی ہے نشائی کا یہ جاننے والا ہے ناظرین آپ باتیں سن رہے تھے ٹیچر ایک ویسن کرتی ہے جواب آتا ہے نارمن حالات میں میرے اس دوست سے جواب ملتے مجھے یہ کتنا شائن کتنا خوبصورت چیرہ ایک پڑا لکھا روشن چیرہ لیکن بدقسمتی سے جب اس لپیٹ میں آیا تو اس کی زندگی مشکلات تشکار ہوئی لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آج اس روشن چیرے نے دوبارہ پھر تاریخی سے نکل کر روشنی کا سفر جو ہے دوبارہ شروع کیا کیا نام ہے آپ کا آسفی آرخان آسفی آرخان آپ کب سے اس نشائی کرتے ہیں میں ایچیون سے ایچیون سے پینا شروع کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جب پیٹے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیٹے مزا آتا رہا تھا جو ختم ہو جاتے دونتے ہیں یہ تو بڑا بہنگا نشا تھا آپ کہاں کو لیتے تھے دکان بھی یہ پیسہ دکان دلیتا تھا پیسہ وہ دکان بلدیا پھر دکان بلدیا پھر دکان بلدیا پھر دکان دلیتا تھا یہ آپ کیا تطویر ہیں یہ پڑھتے بھی ہیں یا صرف گلے میں ڈالے ہوئی پڑھتا پڑھتا کچھنار دن پڑھتا کیا پڑھتے ہیں سورتے پڑھتا دن شریف پڑھتا کیا فرق ہے اس زندگی میں جب آپ نشا کر رہے تھے یہ بہت اچھا کر رہی ہے بہت اچھا ترسٹ رہا پھر اچھی تعلق دی جاتی ہے قرآن شیف قرآن شیف کو دفت ہوتا ہے وہ گبھاتے ہی گبھاتے ہیں علاج کے پیسے لیتے ہیں علاج کے پیسے لیتے ہیں یہ اب پیسے خرچ ہوتے ہیں پہلے نشے پہ ہوتے تھے اب نشا چھوڑنے پہ ہوتا ہے تو یہ پہلے بہت زیادہ مزا تھا تو کتنے بچے ہیں آپ کے پان بچے ہیں تو ابھی خوش ہیں وہ ملنے آتے ہیں آپ سے کبھی کتنے آتے ہیں آتے ہیں وہ پرانے دوست ساتھی جن کے ساتھ یہ چلا مر کب گئے یہ کلاس روم جو ہے یہ بیسکلی ایسے لوگوں کا کلاس روم ہے جنہوں نے موت کے قریب جا کر زندگی کی طرف واپسی کی ہے تو کریڈٹ انہی لوگوں کو دینا ہوگا جنہوں نے اس طرح کے ادارے قیم قائل رکھے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو زندگی کی حفاظت کرتا ہے جو مریض کو زندگی کی طرف لاتا ہے معاشرے میں نفرت کی جاتی ہے ان کرداروں سے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرونچی یہ پوڑلی یہ نشی یہ تنز ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے کیونکہ یہ لپیٹ میں آئے تو آوہ ان کو حوصلہ چاہیے بہن بائیوں نے خاندان نے ٹیچر نے علماء نے پولیس نے اداروں نے ان کے اندر اگر حوصلہ پیدا کیا تو اسی طرح کے یہ نہیں ایک شہری بن سکتے ہیں آپ کیا سنائیں گے ہمیں کوئی چیز آپ کیا سننا پسند کریں گے میں کہتا ہوں زندگی کی کوئی چیز میں میری جو زندگی تھی پہلے جو نشے میں میں نے گزاری ابھی میرا جیٹس آلے ہاں پہ ہوگئے میں نشے کے بغیر میں نے زندگی گزاری اور میں بہت خوش ہوں نشے کے وجہ سے میرا اندر چاڑ بگاڑ آ گئے تھے نفسیاتی معاشرتی روحانی اور جسمانی اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے میں صرف نشہ نشہ چھوڑنا مقصد نہیں تھا ہمارے یہاں پہ نشے رویوں کو بھی چھوڑنا مقصد تھا تو اس لئے یہ ٹائم سپنڈ میں نے جو ادھر کیا ہے نشے رویوں کو بھی چھوڑا ہے میں نے نشے روی جیسے کہ جھوڑ بولنا غصہ کرنا یا کسی کے لئے سفرت پیدا کرنا دل میں یا کسی کے ساتھ حاصل یہ آہستہ آہستہ الحمدللہ بھی یہ چھوڑ بگاڑ یہ چھوڑ بہال ہو چکا ہوں اور میرے سے فیملی بھی خوش ہے کیونکہ ہم لوگ سارے فیملی کے طریقے در رہتے ہیں آسف چل ایسی خوشی کے موقع پر ہو جائے پھر دھوم دھڑکا ہو جائے آپ کے مانگ میں ستارے ہیں ہم ترچتے ہیں روشنی کے لئے دل لگایا تا دل لگی کے لئے بن گیا روگ زندگی کے لئے دل لگایا تا دل لگی کے لئے اہل دل اس کو دل نہیں کہتے اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو کسی کے لئے دل لگایا تا دل لگی کے لئے اپنے والدین کو جتنے آپ نے دکھ دیئے اپنے بہن بھائیوں کو جتنا آپ نے پریشان کیا فیملی کے لئے آپ نے جس طرح کی مشکلات کھڑی کی ان سے بھی تو معذرت کریں گے یا نہیں یہ بلکل یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پڑھایا بھی جا رہا ہے بتایا بھی جا رہا ہے دب با ڈچکا سو رہا تھا کہ یہ روائیوں پہ کام کیا جاتا ہے آپ کے بیہیوئر ایشوز پہ بات کی جاتی ہے ان کو حل کیا جاتا ہے آپ کے بیہیوئر ایسے ہو جاتے ہیں کہ نارمل پرسن کی طرح آپ بیہیوئر کرتے ہیں سائکوٹک پیچر کے ساتھ یہاں بندی آتے ہیں نشو کے استعمال کی وجہ سے اور ایک بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ فیملی ہی سب کچھ ہے فیملی فیمیل فادر اند مادر آئی لاب یو کہاں سے آیا آپ کا تنسل گجرات سے گجرات سے گجرات سے ہے آپ کا تو کیسے یہ سب کچھ ہو گیا تھا بس وہ والسا کی فوگری کے بعد لوگوں نے نشے پہ لگا دیا اور نشے پہ لگا پھر اس کے بعد پانچ سال لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے جاتا ہوں یہاں سے سادر چگر پیتا ہوں چار گار کمیکر والے ان کے ٹیکس والے نہیں پیتا سادہ سادہ سے گئے لیکن وہ پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں ان کے تینے سادر سے گئے بھی چھوٹے سے یہ والت ختم والت مامو کے پاس تو آپ نے شادی کی دو بچے دونوں بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں دونوں بچے ناظرین دیکھیں قرآن پاک کے حافظ ہیں بچے تو پھر وہ حافظ بچوں سے جب آپ ملتے ہیں آپ اب اچھا لگتا ہے اور اس وقت چھے سا سا اگر کسی کلاس میں ہم جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ایک تیچر پڑھا رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایک ڈاکٹر پیرش ہے اور سٹوڈنٹ ماشاءاللہ تو بڑھے سٹوڈنٹ کیسے سنبھالتے ہیں آپ انگوے مجھے آلماس ٹین ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پر ان پیشنٹس کے ساتھ کام کرنے میں اور انیشیلی جو ان کا ویڈرول ہوتا ہے اس میں نسمنیج ہوتا ہے لیکن اگریسیب ہوتے ہیں لیکن بعد میں آہستہ ستہ جب یہ روٹین میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسیکلی ڈیزیز ان کی بوری ہے یہ خود اچھے لوگ ہیں ایک آپریٹیو ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو جیسے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اس ڈیریکشن میں یہ چلتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سارے جو ہاتھ کھڑا کر کے ان کو پتہ ہے کہ کلاس کے کیا عذاب ہیں کیا رولز ہیں کیا کس طرح سے ہم نے چلنا ہے ایک سیملی کی طرح ہم لوگ رہتے ہیں اگر کوئی ایک پریشان ہوتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ساری مطلب ایک روٹین ہے ہماری کہ اس میں اگر کوئی سیسیسی کی برسٹے ہے سب مل کے اس کو وش کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کا مقصر یہی ہے کہ وہ زندگی کی حفاظت کرتا ہے انسانیت کی خدمت کرتا ہے یہ تو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن بچاروں نے بہت زیادہ دکھ دیکھا کیونکہ نشے کی طرف وہی لوگ جاتے ہیں کسی صدمے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے یا پھر جب ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ اپنی صلاحیت کا تو ان کی اثرات کنی ڈاکٹر پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں کیسے آپ یہ سنبھالتے ہیں اپنے آپ کو ان کا افیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر بہت زیادہ خود افیکٹ لے لے گا تو ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے اس لیے اس کی مختلف سٹریٹجیز ہوتی ہیں ہم ان کو بھی کراتے ہیں لائیف سیل کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ خود بھی ہم ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہم کربا دیتے ہیں ان کو ہم ہر چیز میں involved ہوتے ہیں جیسے ہم خود بھی سرویس یا نوکری نہیں بلکہ پیشن ہے پیشن تھا آپ کے پاس ان لوگوں کو اپنے سنبھالا تھے ہاں پیشن تھا اور ہے اور ہے گا تب یہ چل سکتا ورنہ یہ کام بہت زیادہ ڈیفکل ہے ناظرین یہ جب کلاس روم میں کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی رینیکس سیشن یہی ہوتے ان کی انٹرٹینمنٹ یہی ہے ان کی تفریح یہی ہے گانے گائے تھوڑے ڈانس کیے اور سب پھر اس میں ہوتے 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 یہ احسان ہے احسان جب آیا نشے کی لپیپ میں تھا اسے ادارے میں سے اس نے علاج کرا آیا یہ ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ کس چکر میں آئے در اب یہاں پھر میں اس لی آئے ہوں کیونکہ میرا سیشن ہوتا ہے کہ میں باہر کس طرح کی میری لائف جا رہی ہے کیا ایکٹیوٹیز ہیں میری وہ ان سب کو بتانا ہوتا ہے جو میری چل بڑھ پیر لیتے جی سیدھا سیدھا اب استقامت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے بلکل جو آپ کو رکاوٹ ہے کہ نہیں جانا بس فیملی ہے اور ان کا ٹرسٹ ہے تو فیملی کا اس طرح ہوتا ہے کہ اگر میں دوبارہ گیا تو وہ بہت سارٹ ہو جائیں گے میں ان کو بٹے نہیں کر سکتا ہوں اور میں ان کے لئے زندگی گزار رہا ہوں ڈاکٹر مناور سنی ساکھ کا یہ درست جو ہے کافی عرصے سے کام کر رہا ہے تھوڑی سی ان سے بات کرتے کب سی کام کر رہا اور کس طرح کر رہا ہے درست کب سے آپ کام ہمیں 25 years ہو گئے ہیں ہم اس پر ڈرگ ٹیٹمنٹ اور سائیکیارٹی پیشن پہ کام کر رہا ہے دھوکت ساپ کا کیا ہے فوکس تو دیکھا جائے جیسے یہ ٹیٹمنٹ چینٹر ہے درگ اڈک کے لئے اور سائیکیارٹی پیشن کے لئے تو یقین ہمارا پیشن ہے کیونکہ جب بندہ کوئی بھی ایسا پرسن جو ڈرگ کا ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اسے جب تک وہ ری ہی ہی نہیں ہوتا فیزیکل سپیشل سائیکل لوجی فیزیکل اور سوشل اس وقت تک اس کا ڈرگ سے جو نکل نا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو ٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا ایک چھوٹا سا ایریہ ہے کہ پیشنٹ آتا ہے اس میں جو ویڈراؤز ہوتے ہیں ڈیو ڈیوزنگ اور ابیوزنگ ڈرگ تو وہ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ منیج ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم میں لیکن جو جو سائکلوجیکل کنڈیشن اور جو اس کے سائکلوجیک پرابلم اس کے ساتھ آجاتی ہیں دیو ٹو ڈیوزنگ جو ڈرگ کے بوجہ سے تو ان کی پھر ریہبلیٹیشن وہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اچھے ایک چیز ہے کہ کاسٹلی ہے یہ علاج بھی اور یہ نشہ بھی کاسٹلی ہے مختلف جریکوں سے کیا جاتا ہے تو کیسے آپ علاج کر پاتے ہیں اس ہدارے کو کیسے چلاتے ہیں کیا ادارے آپ کے ساتھ پامن کرتے ہیں یا پھر وہ جن کے بچے ہوتے ہیں والدین یا پھر حکومت پاپستان کس طرح ہے بس ایک ریزیڈنشل پروگرم ہے اس میں پیش جو بھی اس کھانا پینا اس کے جو کلینیکل لیب پاسٹ ہوں گے پھر اس کی جو ٹیپمنٹ جو اس کی ہیں میڈیسنز ہیں کھانا پینا یونی فرم بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی جو ہماری نیویرز ہو سکتی ہیں وہ سارا کو شامی در سے کرتے تو ظاہر ہے یہ فرسی جس طرح کی احساس اخراجات تو ہیں ایک اور چیز میں چاہوں گا میرے کی میرے کسی کو کہتا ہے کہ علاج کے لیے تو کیا کہ میں ایسے لوگوں کو سفرز ہیں یا سفرر جو ڈرگ کی وجہ سے اس پرابلم میں ہیں اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے کیونکہ ہیلپ کے کسی وجہ سے جا رہے ہیں ایسے جو جانا ابھی جا رہے ہیں اس کے ڈیپینڈنٹ ان سے بھی مکوں گا کہ آپ جو میٹس ہیں کہ جو رونگ پرسپشن ہیں کہ جو لکھر ہے یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ڈیپینڈنسی کریٹ نہیں کرتی چرس جو ہے یہ ڈیپینڈنسی کریٹ نہیں کرتی یہ جب چاہیں چھوڑ دیں جب چاہیں یوز کر لیں یہ بلکل میس کنسپشن ہے یہ رونگ پرسپشن ہے اس سے نکلیں جیسے جو چرس ہے یہ پہلے جیسے آپ کو میمری انہینسمنٹ دیتی ہے آپ کا ٹیمپیمنٹ آپ کو اگریویٹ کرتی یا ہائے کرتی ہے اسی طرح جب آپ اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں یہ پھر آپ دیپینڈنسی کرتی ہے اور پھر اس سے نکلنا اتنا آسان نہیں اور چرس جو ہے جا کے آپ کے برین کو ہٹ کرتی ہے اس لئے اسے سادھے اور عام لفظوں میں یہ کہتے ہے کہ یہ خوشک نشہ ہے بیسکل یہ آپ کے برین کی ڈوپیمنٹ کو ڈسٹروب کرتی ہے اور اس سے چرس کی جو بہتری رپورٹیں پیار کرنا خاص طور پر پاکستان کے اندر اور پھر جب عالمی سطح پر کسی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے اس حوالے سے ساری گفتگو کریں گے دکھر میں ایک اس طرح کا پیشن جب شروع میں آتا ہے کیونکہ وہ تازہ تازہ نشہ چھوڑ کے آیا ہوتا کیسا ہوتا پھر سنبھالتے کیسے ہوتا شروع میں کوئی مریض آتا ہے تو اس کو بیڈرال سمٹم ہوتا ہے گصہ بہت زیادہ آتا جسمانی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے پھر پیشنٹ پیشنٹ پاکستان میں اپنی مرضی کے بغیر لائے جاتے جب وہ پیشنٹ لیکن آتے جب پیشنٹ آیا اس کو سکرین آؤ کر دیکھ جائے کہ اس کے اندر کون کون سی پر بی بیماریاں ہیں اور اس کو اس دیکھ جائے کہ ہر پیشنٹ کی مطابق اس کے بدوار سمٹم مختلف ہوتے ہیں پھر ان کو کیر فولی سائچیٹری اور دکٹر اور سائکولوجیس کرتے ہیں اس کی میڈیکیشن کی جاتی ہے جو انیشل 15 دیز ہوتے ہیں ان میں ہم دیوکس کرتے ہیں یعنی اس کو جانتا ہے اس پروسس میں سے گزر چکا ہے تاکہ وہ نئے آنے مالے کو تھوڑا مورالی سپورٹ کرے اس کے ساتھ ہم فیزیکل ٹریٹمنٹ کے پر زیادہ ایمفرسائز کرتے ہیں مساج ہوگے ڈرپ ہوگیا کھانا ڈائیٹ ان چیزوں پر ایمفرسائز کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ایک پوری روٹین ہوتی ہے جس میں ایمفرسائز ایک بائیلوجیکل سوشل اور سپیچل ڈیز ہے تو جب تک آپ جسمانی نقصی روحانی اور معاشر بھالی کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک مریض کے بہت مشکل ہے میڈیا سے ایک پرانا تعلق بھی ہے آپ میڈیا کے کیا کرتا رہے دیکھیں اس طرح کے جو معاملات ہیں یا جو ایشوز ہیں اس میں میڈیا کا بے انتہا ایمپورٹنٹ رول ہے اور یہ رول یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر جو مختلف اداروں میں پولیس ہیں انجیوز ہیں جو کام کری ہیں میڈیا کے لوگ جو ہیں تو ان کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کلیبریٹیو ایفرٹ کریں اور آپس میں مل کر ایک دوسرے کے کام کو آگے بڑھائیں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے کیونکہ ابھی میرے بھی اپنے نالج میں آرہے کہ جو آہستہ آہستہ یہ جو منشیات کی بیماری کہلے اس کو یا یہ جو انتہائی آہ معاشرے کو کمزور کرنے والا سیکٹر ہے اس کی دوبارہ ری امرجنس ہو رہی ہے تو یہ امرجنس کو اس کی جو ری امرجنس ہو رہی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر اور خاص طور پر اس میں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دیہات ہیں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ ابھی ان نوٹس جا رہی ہے اس میں ہماری حکومت کا بے انتہا ایمپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھے اور جو ہماری یوت ہے جو کہ ہمارا فخر ہے اور جن کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل ہے ہم ان پہلے تو وہ لوگ نشے کے لیے بنیر بل ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں کچھ پرابلم ہو ان کے گھر بلوں کی پرابلم ہو ان کی ریزنگ میں پرابلم ہو اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بڑی بڑی بیماریاں پریسپیٹ ہو جاتی ہیں بس نشہ کرنے والے چاہے وہ کینابس ہو یعنی باقی نشے تو بہت چیز ہیں اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے سائنس میں کہ جو چرف دیتے ہیں ان کے دماغ کے اندر اور اب سی ٹی سکین اور ایم آر آئی پر یہ دکھایا ہے دماغ کے اندر زخم بن کہتے ہیں وہ کم ہو جائیں تو پھر ان کو سویر ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے ان کو سکٹس افرینیا بھی ہو جاتا ہے ان کو ڈیمینشیا بھی ہو جاتا ہے تو آپ دینی صحت اور نشے کو نہیں کر سکتے سلوشن کیا ہو گا کریں کیا ہمیں اپنی ٹوٹل سوسائیٹی کو دیکھنا ہوگا ہمارے ماں باپ کا کیا مزاج ہے کیا روئیے ہیں کتنی کمیٹمنٹ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں تعلیم تو وہ دیر رہتے ہیں اچھے اچھے سکولوں میں لیکن جو ماں باپ کی تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سامین کو کہ ہارڈ ڈسک جو بچے کے ضمیر کی اور آدار کی وہ سات سال میں مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کچھ بچوں کو بتایا جائے وہ سافٹ ڈسک ہوتا ہے جو ڈیلیٹ ہوتا ہے ہارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوتی تو ماں باپ کو اپنے ویلیو سسٹم کو پرانے ویلیو سسٹم کو پروش میں جو آپ کے ماں باپ نے یا میرے ماں باپ نے پروش کی اس کے سکولوں میں اساتذہ اساتذہ ماں باپ کے بعد دوسرے تھے ان کی ایڈوکیشن کرنی ہوگی ماں باپ کی ایڈوکیشن کرنی ہوگی میڈیا کی ایڈوکیشن کرنی ہوگی ہم نے سماجی کارکون ہو میڈیا ہو قانون دان ہو عدالتیں ہو والدین ہو سب نے مل کے انسانی ذہن کی تعمیر کرنی ہے تربیت کرنی ہے تاکہ آنے والا بچہ جو ہے وہ ملک کے لیے ایک بہترین حساس ثابت ہو سکے اسی کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ ہنے کے بعد